حج کے لئے پیدل سفر کرنا کیسا ہے کیونکہ آج کل شہاب نامی نوجوان جو کرلہ سے حج کے لئے روانہ ہو رہے ہیں اس میں کئی تفصیلات کئی جگہ پہ استقبال وغیرہ سب باتیں چل رہی ہیں اور حدیث آپ کو سناتا ہوں پورے یوٹیوب پر اب تک آپ کو اس بارے میں کسی نے بتایا نہیں ہوگا اگر آپ اس بارے میں پوری تفصیل جاننا چاہیں تو آپ علاو سنن کھول لیجئے پوری تفصیل ملے گی آپ کو پیدل چل کے حج کرنے کے بارے میں کیا ہے جائز ہے ناجائز ہے کیا ہے پوری ڈیٹیلز ملے گی اسی سے آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں جیسا کہ ابن خزیمہ میں الترغیب والترہیب میں بھی یہ روایت موجود ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں روایت فرماتے ہیں کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام ہزار مرتبہ حج کرنے آتے ہیں لم یرکب قطو سوار بالکل نہیں ہوتے ہیں پھر آگے فرماتے ہیں من الہند ہندوستان سے سفر کر کے جاتے ہیں علیہ رجلی چل چل کر جاتے ہیں سوار بالکل بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی سوار نہیں ہوتے ہیں قطو عربی کا لفظ ہے بالکل ہندوستان سے پیدل چل کر جاتے ہیں آپ کے سامنے صرف خلاصہ رکھ رہا ہوں کوئی آدمی پیدل چل کر جانے کی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے پیدل چل کر جانا بالکل جائز ہے منع نہیں ہے پھر آپ کہیں گے کہ اللہ کے ربی تو وہ عورت کو کہہ رہے ہیں اس بڑے آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ سوار ہو کر جاؤ تم کہتے ہیں کہ بھئی چل کر جانا جائز ہے سوار ہو کر جانا کیلئے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جواب یہ ہے کہ وہ تو بڑا آدمی تھا وہ تو ایک معذور عورت تھی جس کے اندر اتنی طاقت نید چل کر جائے ہاں اگر کوئی طاقتور آدمی اس کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ہو پھر اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ نہیں تم بھی سوار ہو کر جاؤ تم کیوں چل کر جا رہے ہو اگر اس بارے میں حدیث ہو تو بتائیے نہیں ملے گی حدیث خلاصہ کیا ہے سوار ہو کر جانا اللہ کے نبی کو پسند اس آدمی کے لئے تھا جو معذور تھا جیسے بڑا تھا اور یہ عورت تھی وہ بھی معذور عورت تھی اس لئے اللہ کے نبی نے کہا سوار ہو کر جاؤ اگر وہ طاقتور ہوتے مسئلہ دوسرا ہوتا تو پتا چلا کہ اگر طاقتور آدمی چل کر جائے تو مکرو نہیں ہے خلاصہ صرف اتنا یاد رکھئے اگر کوئی چل کے جاتا ہے وہ بھی جائز کوئی سوار ہو کر جاتا ہے وہ بھی جائز لیکن سب سے بڑی چیز یاد رکھ لیجئے گا چاہے آپ چل کے جائیے چاہے آپ سوار ہو کر جائیے اگر ایسی غلطی کرتے ہیں آپ یہ ایک غلطی آپ سے ہوتی ہے حج برباد ہے آپ کا حج بیکار ہے آپ کا لیکن حجرت کے بعد آپ علیہ السلام نے جب حج فرض ہوا ایک حج آپ نے کیا ہے صرف ایک حج اس ایک حج کے لیے جب اللہ کے نبی روا رہا ہوتے ہیں تو ایک دعا کرتے ہیں پوری امت کو اس دعا سے سیکھنی چاہیے فرماتے ہیں کہ اللہم یا اللہ میرے حج میں میں جو حج کرنے جا رہا ہوں لا ریاع فیہا ولا سمع فرماتے ہیں یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے کھول کر دیکھ لیجئے دو سو تیرہ صفحہ نمبر پہ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کہ یا رسول یا اللہ میرے حج میں کوئی ریاکاری نہ ہو کوئی شہرت نہ ہو کوئی ناموری نہ ہو یاد رکھے گا حاجیوں اگر آپ کا حج ایک پرسنٹ بھی رائی کے دنہ دانے کے برابر بھی اس میں ریاکاری آ گئی اگر آپ کے حج میں ایک ذرہ سے بھی شہرت کا سوق آ گیا برباد ہے آپ کا حج باز علماء نے چل کر جانے کو زیادہ پسند کیا ہے کیونکہ اس میں مسکت زیادہ ہے اور مسکت جس میں زیادہ محنت لگے اس میں سواب بھی زیادہ ہوتا ہے بہرحال اتنا یاد رہے یہ جو ابھی شہاب نامی سخت جا رہے ہیں ان کو ریاکاری سے اور شہرت سے بچنا چاہیے لیکن